جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ نائنٹین سیونٹی ون ٹریجڈی سے بھی بتر ہے یہ جو جانے والا آرمی چیف ہے اس نے ان لوگوں کو ان لوگوں کو لاکھر قوم کے سر پر مسلط کیا ہے جنہوں نے اس ملک میں برابر پچھلے گدشتے چالیس پچاس سال سے لوٹ مارک کا بازار گرم کیا ہوا ہے تو بدقسمتی یہ ہی ہے کہ ہم نے اسلام کو بھی مسیوز کیا ہے اور آئین کو تو تباہ ویسے ہی کر دیا ہے اور دفنا دیا ہے آج تو فارملی اسلام آباد میں یہ پارلیمنٹ تو آپ کرسیاں اس کی دیکھیں جو اس طرح گھومتی ہیں یہ اس طریقے سے یہ زیاالحق نے بنا کے دید ہی ان کو خاص طور پر کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ سونے والے سیاستدان ہیں جو کرسیوں پر بیٹھ کے سوئیں گی اس طرح جھوٹے لے کر اگر آج فوج نے عوام کا ساتھ نہیں دیا تو بس پھر یہ ملک اللہ کے حوالے اسلام علیکم ناظرین آپ سیاستدو پی کے دیکھ رہے ہیں سوہرہ برکتہ آپ سے مخاطب ہے فارمہ دکلومیٹ شمشاد احمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر شمشاد السلام علیکم شمشاد صاحب سر ریجیم چینج کو ایک سال پورا ہو گیا ہے آپ نے مجھے کچھ ایک کولمز کی لائنیں بھی سنڈ کی تھی اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی پچھتر سالہ تاریخ میں یہ سال اس قوم کے اوپر سب سے زیادہ بھاری سال تھا یقیناً بہت بھاری بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے وہ نائنٹین سیونٹی ون ٹریجڈی سے بھی بتر ہے اور ابھی بالخصوص میں ویسے تو ٹیلی ویژن نہیں دیکھتا میں اخبار پڑتا ہوں مگر مجھے میری بیوی نے ابھی بتایا ہے کہ صبح آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ کے سپیکر نے جو کہا جاتا ہے سپیکر جن کو انہوں نے ایک یادگار دستور کی بنیاد رکھی ہے یعنی میں پھر قوم سے تازیت ہی کر سکتا ہوں کہ آج اس دستور کو جس کو چپے چپے پر سے اس کی بیزتی کی گئی ہے اس کو توڑا گیا ہے اس پر عمل نہیں کبھی کیا گیا اور جس کو دفن کر دیا گیا ہے یہ جو یادگاریں ہوتی ہیں جو دفن ہونے والی انسٹیوشنز ہوتی ہیں ادارے ہوتے ہیں ان کے لیے عموماً بنائی جاتی ہیں اور بدقسمتی یہی ہے کہ آج آئین کو بھی دفنہ دیا گیا ہے فارملی باقیدہ ایک تقریب میں اور اس کے بعد فوری بات پھر آج پارلیمنٹ میں بھی کچھ باتیں ہو رہی ہیں جن میں ایک مرتبہ پھر سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو ہے وہ روگردانی کی جائے گی یا کیا مجھے لفظ نہیں آرہا روگردانی کا مطلب کیا ہوتا ہے ریجیکٹ کرنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہوتا ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے یہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہے اور یہ ایک سال کی بات کر رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹ کا ہمارا رویہ ہے اس نے جوڈیشری پر حملہ کیا ہوا ہے جوڈیشری نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے اس کی بجائے تقریب کرنے کے اس پر عمل کرنے کے اس کو باقیدہ رگیدہ جا رہا ہے اور اسی طریقے سے دوسرے ادارے بھی یعنی حکومت جو ہے وہ جوڈیشری پر گالیاں دے رہی ہے وزیر جو ہیں وہ جس طرح میڈیا میں بتایا جا رہا ہے باتیں ہو رہی ہیں تو کیا سوچا جا سکتا ہے آپ نے ایک سال کی تاریخ میں کہتا ہوں ایک سال کی تاریخ میں وہ پچھتر یعنی جب سیونٹی ون کی ٹریجڈی ہوئی تھی بلکل اسی طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے اس وقت بھی ایک سیاستدان نے ایک فوجی جرنیل کو آگے لگا کے ملک کو توڑا ایک ملٹری ایکشن کیا گیا جس کے ذریعے سے باقیدہ پچھتر یعنی پچھتر ملین لوگوں کے خلاف ایک ملٹری ایکشن کیا گیا اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تیس بتیس ہزار فوجی ہیں ہمارے اس وقت اور وہ کیا یہ کر سکیں گے اور نتیجہ دیکھ لیا کہ ایک بہت بڑا ڈیبیکل ہماری تاریخ کا اس وقت ہو گیا اور اب بلکل اسی طریقے سے پھر اسی طریقے سے یہ جو جانے والا آرمی چیف ہے اس نے ان لوگوں کو ان لوگوں کو لاکھر قوم کے سر پر مسلط کیا ہے جنہوں نے اس ملک میں برابر پچھلے گدشتے چالیس پچاس سال سے لوٹ مارک کا بازار گرم کیا ہوا ہے انہوں نے ملک میں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے انرجی ہرچی لا آنڈ آرڈر میشت یعنی کوئی چیز نہیں چھوڑی اور انہی کو لاکھر پھر مسلط کر گیا وہ جانے والا تو یہ کب تک قوم برداشت کرے گی ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ آج چودہ سن دوزار چودہ میں پشاور میں جب ٹریجری ہوئی اور اس کے بعد پارلیمنٹ کو کبھی استعمال نہیں کرتے ہیں اصل کام کرنے کے لیے پارلیمنٹ تماشے کے لیے استعمال کرتے ہیں جس طرح حج کیا جا رہا ہے اس میں وہ کر رہا ہے کہ جیے اتنے ہزاروں لوگوں کو ہم نے حج پہ دینا یعنی وہ جو الیکشن کے لیے پیسے کی بات نہیں کر رہا ہے تو مقصد میرا کہنے کا ہے کہ اس وقت جب اے پی ایس کا سانحہ ہوا اور پارلیمنٹ کی بجائے کسی اے پی سی میں بیٹھ کر فیصلہ کیا گیا اور جب اے پی سی بیٹھتی ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ اس وقت کا جو آرمی چیف تھا وہ بیٹھا تھا اور یہ اس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں تو اس میں ایک بیس نکاتی نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا اور اس میں چونکہ فوجی جرنیل نے بنوایا تھا اس میں پہلے جو دو پوائنٹ تھے وہ ان سیویلینز کو کہا کہ بھی تم سے تو یہ کام نہیں ہوتا اس جرنیل نے تو لاؤ یہ مجھے دے دو کام جو تم سے نہیں ہوتا اور وہ کیا تھے دو پہلے پوائنٹ کہ ٹیروریسٹ کے سارے کیسز اب فوجی عدالتیں کریں گے اور دوسرا یہ ان دہشت گردوں کو فانسی کی سزائیں بھی فوجی عدالتیں دیں گی کیونکہ سیویلینز کے بس کی بات نہیں تھی تو فوج نے ان پر رحم کر کے یہ کر دیا اور باقی جو اٹھارہ پوائنٹ تھے وہ کوئی پلان نہیں تھا آپ پڑھ لیجئے میں بلکہ قوم کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ وہ جو بیس نکاتی نیشنل ایکشن پلان جو کہ پارلیمنٹ سے باہر بنایا گیا تھا اس کے دو پوائنٹس جو فوج نے کرنے تھے ان پر برابر عمل ہوا ہے یہ میں بتا دوں ٹیروریسٹوں کی فوجی عدالتوں نے ٹرائل بھی کیے فانسی کی سزائیں بھی دیں جو سیولین عدالتیں نہیں دے سکتی تھیں اٹھارہ جو پوائنٹس تھے وہ کوئی پلان نہیں تھا وہ لسٹ تھی ان ایکشنز کی جو کسی بھی نارملی فنکشننگ حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس میں ایڈوکیشن تھا ہیلتھ تھا لاؤ اورڈر کی باتیں تھیں ٹرائبل ایلیاز کی جو محرومیاں تھیں اور جتنی لوگوں میں غربت کی مایوسیاں تھیں یہ سب باتیں کوئی پلان نہیں تھا وہ صرف فہرس تھی ان ایکشنز کی ذمہ داریاں کی جو کسی بھی پنکشنل حکومت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور وہ کرتی ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے ان پچھتر سالوں میں کسی حکومت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ان اٹھارہ پوائنٹس میں صرف ایک بھی پوائنٹ پر کبھی عمل ہوا ہو چند باتیں گزشتہ تین چار سالوں میں بہت ہوا ہے عوام کی بہتری کے لیے جو کچھ ہوا ہے لیکن ورنہ تو یہ جو جو ٹولہ جو ہے جو دو خاندانوں اور ایک مولاؤں کا ٹولہ جو ہے نا یہ جو گزشتہ پچاس سال سے جنہوں نے ملک کو رگیدہ ہے ان کو کبھی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان ذمہ داریوں پر توجہ دیں یہ تو ایک میں نے مثال دے دی آپ کو اب آپ ہسٹری کی طرف جائیں سوراب کہ ایوب خان کیوں آیا دیکھیں فوج کو آنا پڑتا تھا جب یہ سیاستدان ہمارے پرفارمنس نہ دے کے جو خلا چھوڑتے تھے تو یہ فیزکس کا اصول ہے کہ اینی آرگنائز پار ان دا ویسینٹی ویل گیٹ سکٹن تو چونکہ نائنٹین فورٹی سیون سے فیفٹی سکس تک ان نو سالوں میں آٹھ پرائم منسٹر بدلے گئے ساری ان کی کھلوار چل رہی تھی سیاستدانوں کی اور کوئی کام نہیں ہو رہا تھا اس میں ایک دفعہ اسیمبلی توڑ چکا تھا غلام محمد اور ایک چیف جسٹس جو تھا اس وقت کا منیر احمد وہی سب آئی کٹھے مل کے کر رہے تھے اور بہرحال یہ ہوا کہ جب فیفٹی سکس میں آئین بن گیا تو اس کے بعد پھر فوج کو موقع ملا کیونکہ ملک برابر تباہی کی طرف جا رہا تھا وہ ایک یونٹ کا مسئلہ پڑ گیا تھا لوگ مخالفت کر رہے تھے جو ایتھنک اور لینگویج کے بنیادوں پر تو اس کے بعد ایوب آیا خیر ایوب نے دس سال اس ملک کو دیے جو بہت پاکستان کی تاریخ کا سنیری دور تھا اس نے اس ملک کو دنیا میں عزت دی دنیا میں جب جاتا تھا تو اس کو بہت استقبال کیا جاتا تھا عزت سے تقریم اس کی ہوتی تھی یعنی وہ چاہے انگلستان جائے عرب ملکوں میں جائے یا امریکہ جائے ہمیشہ پاکستان کو فخر ہوتا تھا جس طریقے سے اس کی پذیرائی ہوتی تھی لیکن اس کے بعد پھر عوام جو ہے ہمارے انہوں نے اس میں خیر میں بھی شامل ہوتا تھا سٹوڈنٹ کے طور پر ہم لوگ ایوب کو ڈکٹیٹر سمجھتے رہے لیکن اگرچہ میں نے اگلے دن بھی کہا تھا کہ جب میں نے پہلی دفعہ ایوب کو دیکھا تہران میں بادشاہ سے شاہ افران سے باتیں کرتے ہوئے تو میرے سارے پرانے جو دھبے تھے ایوب خان کے بارے میں وہ سب دھل گئے تھے میں نے کہا اس سے بہتر تو پاکستان کو حکم پران نہیں مل سکتا جس طریقے سے اس نے پاکستان کے مفادات کی اپنی باتیں کی اور عربوں کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے ان کو اس نے باقیدہ سپورٹ کیا اور شاہ کی باتیں نہیں مانی اور سات عربوں کے ساتھ بھی ہر چیز کھلی رکھی تو وہ جو بیلنسنگ ایکٹ جو تھا فورن پالیسی کا ایوب نے پیدا کیا وہ آج تک ہم اس پر عمل کر رہے تھے صرف یہ گدشتہ تین چار سالوں میں یہ ہو گیا ہے جب سے ہمارے ایک راہیل شریف نے سعودی عرب کی نوکری کر کے وہاں پہ محل میں رہ گیا ہے پیسہ بنا رہا ہے یا پھر دوسرے لوگ دونوں جو جنرل تھے کہ اکیانی اور یہ موجودہ باجوا ان لوگوں نے وہ جو ایران کے بارے میں ہماری ہم نے ہمیشہ بیلنس رکھا وقت تعلقات کا اس کو ڈیمیج کیا اب یہ ہے آج ہم اکیلے ہو گئے ہیں اس وجہ سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن نہ ہوا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہوا ہے تو اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ مجھے بہت ہی بھیانک نظر آ رہا ہے بس میں اتنا کہہ دیا اچھا شمشت صاحب برائی مربانی یہ بتائیں کہ گزشتہ عمران خان صاحب نے ایک قوم سے جو خطاب کیا ہے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ میں میڈل ایسٹ میں گیا میں بطور وزیراعظم میڈل ایسٹ میں گیا وہاں پر میڈل ایسٹ کی ایک کنٹری نے مجھے کہا کہ یہاں پر آپ کا آرمی چیف آیا تھا اور آرمی چیف نے بتایا تھا کہ آپ اتنا لمبار سا یہاں پر رہیں گے بھی نہیں اور آپ کا آرمی چیف آپ سے خوش بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں وزیراعظم پاکستان کا مجھے نہیں پتا مجھے میڈل ایسٹ کی کنٹریز بتا رہی ہیں بس یہی تو بات ہے دیکھئے نا یہ باجوہ نے کیا 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 اب اس کی تو باتیں ہم لوگ تو خیر سن کے کیا کہہ سکتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ جو کوئی بھی قانون کے مطابق ہو سکتا ہے وہ سب چیزیں ہونی چاہیے مگر مجھے تو امید نہیں ہے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کوئی ادارہ نہیں رہا بس میں اتنا کہنا ہوں نہ جوڈیشری نے اب میں صرف ایک فیصلہ کیا ہے ورنہ جوڈیشری ہی تو تھی فور فرنٹ پہ جو باجوہ کے کہنے پر جس نے پچھلی حکومت جو ایک باقیدہ قانونی حکومت تھی اس کو اتارا تھا اور وہ سازش کا حصہ تھا سارا تو اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے یوڈیشری میں اقل آ گئی ہے اور وہ بھی پورے لوگوں میں دوسرے ابھی آدھے سے زیادہ لوگ ہیں ایسے وہ وہی ہیں جن کو ان سیاستدانوں نے مقرر کیا ہوا تھا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں یہ ساری چیزیں بدلنی ہوں گی ہمیں فوج کی بھی وہ چیزیں بدلنی ہوں گی جسے یہ تاثر پیدا ہوتا ہے کہ فوج ایک آدمی چلاتا ہے یعنی اگر ایک آدمی ہے تو چھے لاکھ آدمیوں کو وہ آگے لگا لیتا ہے تو یہ بدقسمتی ہے کہ وہ بکریوں کی طرح پھر چھے لاکھ آدمیوں کو پریٹ کرتا ہے اسی طریقے سے یہ جو سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہوتا ہے وہ پھر جس طریقے سے کرتا تھا پہلے جس طرح ایک چلتی پھلتی حکومت پرفارم کرتی حکومت کو وہ اڑا دیا گیا تو یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی ہوگی اور باقی رہا جو ہے حکومتوں کا کام حکومتیں ہیں وہ کس آئین کی بالکل وہ احترام ہی نہیں کر رہی ہے کوئی چیز نہیں کر رہی ہے تو اس کے لیے ہمیں اب جو نیا پاکستان سوچا جا رہا ہے اس نیا پاکستان میں اس طریقے سے ہوا فوج کا بھی چیرمن ہونا چاہیے جو چیز کا اور وہ سریمونیل نہیں ہوگا بقیدہ اصل اختیار اس کے پاس ہونا چاہیے یہ میں اپنے اب جو کچھ میں جانتا ہوں اپنے تجربے کی بنا پر میں بار بار کہتا ہوں اور پہلے بھی مشرف کے وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی مگر مشرف نے بات وہ سن کے وہ چیرمنشپ پہ قبضہ کر لیا میں نے بات کی تھی کہ یہ یہاں ہمیں یہ طریقہ بیلنس کرنا ہوگا تین سر و سر چیفز ہیں پہلے ہوتا تھا بائی روٹیشن ہوتا تھا وہ پھر اس نے ان تینوں کو برابر عزت ملی چاہیے برابر ان کے پاس طاقت ہونی چاہیے برابر سلوک ہونا چاہیے ان کے ساتھ اور جو چیرمن ہو وہ تین سال کے لیے ہو اور وہ تینوں سر و سر سے بائی روٹیشن ہو اور وہ سیرمونیل نہیں ہوگا اصل فوج تینوں جو شعبے ہیں فوج کے ان کا سربراہ صرف چیرمن ہوگا جو کہ کابینہ کا ممبر ہوگا اور کابینہ میں اس کے ذمہ دو تین بڑے شعبے اس کے سائن کیا جائیں گے نمبر ون ہیلت کیونکہ فوج ہسپتالوں میں بہت ترقی کی ہے فوج نے نمبر دو تعلیم کیونکہ جتنے تعلیمی ادارے فوج بنا رہی ہے کوئی سیولین نہیں بنا سکتا سیولین تو صرف کاروباری فیکٹریان لگا سکتے ہیں علم کے نام پر ایڈوکیشن کے نام پر تیسرا جو ہے وہ جو ہوتی ہے اربنائزیشن یا شہروں کو بہتر کرنا ڈیمز بنانا اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ باقیدہ فوج کے پوٹفولیوز اسائن کیے جائیں گے اور پھر جو جن چیزوں سے فوج کو آمدنی ہوتی ہے بجائے اس کے کہ وہ آمدنی ابھی جو ہے ٹھیک ہے وہ اچھے کموں کے لیے بھی ہے جو ریٹائر لوگوں کے لیے کرتے ہیں مگر اتنا پیسہ ریٹائر کے لیے نہیں جاتا یہ لوگوں کی ذاتی جیبوں میں جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ جس طرح ڈی ایچے سے آمدنی ہوتی ہے وہ پیسہ سارا سٹیٹ کا پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ اب نیشنل بجٹ میں جائے گا بلکہ اس سے فوج اپنے خراجات چلائے تاکہ نیشنل بجٹ سے فوج کو بڑی رقم نہ دینی پڑے ایک تو یہ ہو جائے دوسرا یہ ہے کہ جو حکومت ہوگی حکومت سے وی آئی پی کلچر بلکل ختم ہونا چاہیے بیوروکریسی کو پچاس فیصد چھوٹا کرنا ہوگا اسی طرح فوج کو بھی پچاس فیصد کم کرنا ہوگا کیونکہ اب نہ جنگیں ہوں گی اور نہ ہمیں ڈیجیٹل زمانہ آ گیا ہے اتنی جو کیا ہوتی ہے افرادوں کی تعداد وہ نہیں چاہیے اور لوگ کم ہونے چاہیے ڈیجیٹلائز حکومت کا چلنا ہوگا تو باقی بجٹ جو ہے یہ جو اتنی وی آئی پی چیزیں ہیں ان کے گھروں پہ سیکیورٹی کے ارنیجمنٹ کیوں سیکیورٹی دی جاتی ہے نہ وزیروں کو نہ پارلیمنٹیرینز کو کسی کو نہیں حکومت کی ذمہ داری ہے عوام کو سیکیورٹی دینا باقی اگر کسی نے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے تو وہ خود اپنی ذاتی سیکیورٹی رکھے کسی کے ساتھ ڈالے سیکیورٹی اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے کوئی بڑی بڑی نمبروں کی گاڑیاں نہیں جائیں گی جس نے گاڑی رکھنی ہے سرکاری گاڑی کوئی نہیں ہوگی یہ شہزادے اور شہزادیاں جو ہیں سرکاری یہ ان کو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کے بڑے بڑے جلوس جائیں اور سیکیورٹی اندر رہیں یہ چیزیں ریشنلائز کرنا دنیا میں کسی ملک میں یہ باتیں نہیں ہو رہی ہیں یعنی امریکہ میں میں جانتا ہوں جو سینیٹر اور کانگریسمن ہوتے ہیں وہ یا ٹیکسی سے اپنے دفتر جاتے ہیں یا سبوے سے جاتے ہیں یہی حال انگلینڈ میں ہوتا ہے یورپ سارے میں ہوتا ہے سائیکنوں سے جاتے ہیں یہ آپ نے اپنے لوگوں کو یہ بیوروکریٹس بیوروکریٹس بھی دو دو تین تین گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں جالی طریقے سے بائیمان ہیں اسی فیصد بیوروکریسی بائیمان ہے اب باقاعدہ قانون ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے کرپشن بیوروکریٹس سے بھی ختم ہو پارلمنٹیرین سے ختم ہو عدلیہ سے ختم ہو یعنی ہر طریقے سے بیوروکریٹسی کا خاتم کر یہ اس قسم کے نیب سے کام نہیں چلے گا جس کو وکٹمائیزیشن کی استعمال کرتے ہیں ایک ماروخ اور کالم نگار انہوں نے کالم لکھا انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں نالائک بیوروکریٹسی ہے اور اس نالائک بیوروکریٹسی کے وجہ سے ہمارے مسئلے نہیں حال ہو پاتے یہ تو بالکل ہے میں کہہ جب رہا ہوں کہ اسی فیصد بیوروکریٹسی نالائک اور کرپٹ ہے دس یا پندرہ فیصد لوگ ہیں جو انٹیگریٹی والے لوگ ہیں یہ ملک آج اگر قائم ہے یہ اگر وہ دس پندرہ فیصد لوگ نہ ہوتے تو یہ ملک چھ سات سال بھی نہ چلتا اسی طرح میں فوج کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ کیونکہ ہمیں باہر سے بہت خطرے تھے انڈیا کی طرف سے ہمیں دھمکیاں تھی باقادر جب ہم آزاد ہوئے تھے تو اگر فوج نہ ہوتی اور جس طریقہ کا کھلوار سیاستدانوں نے پیدا کیا ہوا تھا پہلے نو سال یعنی اندیس سو اٹھاون تک جب تک ایوب آیا اس سے پہلے تو پاکستان اب تک جا چکا ہوتا تو فوج نے سہارہ دیا ہوا تھا فوج نے بھٹو کا عامریت میں بھی اسی طرح ملک کو خطرہ تھا جس طریقے سے بھٹو نے آدھا ملک توڑ کر اس نے پھر خود چیف مارشل آئی ایڈمیرسٹریٹر بن کے پھر ڈکٹیٹرشپ والا سلسلہ تھا کہ اس نے یہ آئین بھی جو بنایا ہے وہ جنہوں نے آئین بنایا وہ آئین سائزی کے لیے منتخب ہی نہیں ہوئے تھے وہ تو مغربی پاکستان کی اسیمبلی تھی جو اس وقت کے پاکستان کے لیے منتخب ہوئے تھے اور جب وہ پاکستان ٹوٹ گیا تو پھر ان کا کوئی جواز نہیں تھا کہ ان کو آئین سازی کا حق دیا جاتا تو بھٹو نے چونکہ اپنے لوگ تھے اپنے لوگوں کو کر کے ایک ان سے آئین بروایا اپنی مرضی سے اور پھر اپنی مرضی سے ہی اس میں ایمنیمنٹس کر لی وہ تو پھر زیاء الحق نے آکے اس آئین میں دیا تھا تو میں کہہ رہا ہوں کہ اصل ذمہ داری جو ہے پوج کی بھی ذمہ داری ہے لیکن اصل چیز اس ملک کی جو کرس ہے جو لانت ہے اس ملک پر پڑی وہ نالائک اور کرپس سے حصدانوں کی گئی تھے کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے میں آپ کو بتاؤں میں آپ کو ایک کہانی بتاتا ہوا کہ میں صفیر تھا نائنٹین ایٹی ایٹ میں کوریا میں تو وہاں ایک دن جنیجو صاحب آ رہے تھے جنیجو بھی ایک بندہ پلانٹ کیا گیا تھا ذیا کو اندر سے کمزور کرنے کے لیے کیونکہ ذیا نے اس کو اپوائنٹ کر کے تو وہ اس نے بقیدہ آتے ہی ذیا کی جڑے پوریز نے شروع کر دی تھی آجا تو مجھے میں نے ان کو پرائم منسٹر کے طور پر وہاں کوریا انوائٹ کیا ہوا تھا تو وزٹ کے لیے سارے ارینجمنٹ کر کے میں رات کو کچھ بارہ بجے گھر پہنچا تو مجھے فون آ گیا پریزیڈنٹ زیاق کا تو اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ خود بول رہے تھے یعنی یہ نہیں کہا تھا کوئی آپریٹر ہوتا ہے خود بول رہا ہے کہ سفیر صاحب میں پریزیڈنٹ زیاق پور رہا ہوں تو اور آپ سے میں نے درخواست کرنی ہے میں نے کہا جی حکم بتائیے کیا ہے کہتے ہیں کہ کل پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں اور ان کے صاحب ایک خاص شخصیت ہے اور اس کا اپنے خاص خیال رکھنا ہے میں نے کہا جی بتائیے کون ہے کہ تو اس کا نام ہے نواز شریف اور وہ ہیں چیف منسٹر پنجاب کے اب میں نے کیا خاص خیال رکھنا تھا کیونکہ کورینز نے آنے والے وفد کے جو ممبر تھے ان کی ہر چیز کا خیال رکھا ہوا تھا یعنی میں بیان بھی نہیں کر سکتا اتنے انتظامات انہیں کیے ہوئے تھے تو میں نے کوئی اس کا نہیں سٹنگ جو فارمل ڈنر تھا پرائم منسٹر کا کی طرف سے تو وہ کسی کونے میں کسی اور چھوٹے میز پر بیٹھے ہوتے تو میں نے ان کو اپنے ساتھ مین ٹیبل پر بٹھا لیا جس پر پرائم منسٹر کوریا کا پرائم منسٹر بیٹھا تھا اور ہمارا پرائم منسٹر تو وہاں میز پر بیٹھے مجھ سے گفتگو شروع ہو گی نواز شریف کی ان کو پتا چلا کہ میں لاہور سے ہوں تو کہنے لگے اچھا شمشاہ صاحب تو مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کوریا نے اتنی ترقی کیسے کر دی میں نے کہا جی تین باتیں ہوئیں کہتے ہیں کیا میں نے کہا پہلی بات تو ہے رول آف لاؤ اور یہاں سب کے لیے برابر ہے جس پریزیڈنٹ کو میں نے اپنی اصناد سفارت دی تھی آج سے ایک سال پہلے پریزیڈنٹ چندو وان وہ ملٹری کا ڈکٹیٹر تھا مگر وہ سوکتہ وہ جیل میں ہے وہ جیل میں نے کہا وہ جیل میں ہے پریزیڈنٹ جو ہے اچھا کہتے ہیں اچھا تو میں نے کہا دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ میریٹوکریسی ہے ان کو میریٹوکریسی کے مطلب نہیں پتا تھا تو میں نے کہا کہ رائیٹ مین فور در رائیٹ جو یعنی جنا شریف صاحب کو میریٹوکریسی کا مطلب نہیں پتا تھا ہاں مطلب وہ کہتے ہیں میریٹوکریسی تا مطلب کی یہ ہے وہ سوچتے تھے ڈیموکریسی اور ارسٹوکریسی کا کوئی تیسرا دیمنشن ہے تو میں نے کہہ جی یہ رائٹ مین فور دو رائٹ جوب تیسری بات میں نے کہا کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ ان کا دار الخلافہ ہے یہاں سے تین سو میل جنوب میں ان کی واحد بڑی بندرگاہ ہے اور انہوں نے یہاں سے لے کر وہاں تک تین سو میل کی ایک آرٹری بچائی تو آرٹری کا بھی مطلب میں نے ان کو بتا دیا کہ خون کی شریان جو ہوتی ہے وہ یہاں سے پورٹ تک بنائی اور اس خون کی شریان نے اس ملک کو آج اکنومک جائنٹ بنا دیا ہے میں نے کہا کہ اس موٹروے پہ انہوں نے موٹروے بنا تھا اور اس موٹروے پہ ان کی سارے الیکٹرونک فیکٹریاں سٹیل میلز بزنس سینٹرز وہ بنائے پچھلے پندرہ بیس سالوں میں اور وہ آج دنیا کی ایک اکنومک طاقت بن گیا ہے تو ان کی خون بھی یہ تھی کہ میں آئی ماسٹ اکنالیج کہ انہوں نے کہا کہ اچھا موٹروے کس نے بنایا تھا میں نے کہا جی یہ دیوو والوں نے بنایا تھا تو کہتے ہیں میری کوئی اسی سے میٹنگ کروا سکتے ہیں سفی صاحب میں نے کہا جی بالکل میں نے اسی وقت ہی اپنا کمرشل کورسلر وہاں بلایا اشارہ کر کے اور اس کو کہا کہ یہ چیف نسٹر صاحب کی صبح تم میرا دوست تھا جو چیرمنٹ تھا دیوو کا اور اس کو میں کوئی یعنی اس سے پہلے چاند مہینے پہلے ایک آوارڈ دے چکا تھا جو پاکستان کا جو سیول آوارڈ ہوتا ہے تو اور اس کے ساتھ میں گولف خیلہ کرتا تھا تو میں نے اس کو کہا کہ ان کی کوئی موچوں کو کہہ دینا کہ میری طرف سے سفارش ہے تو میٹنگ کر لیں تو اگلے دن صبح اس نے مجھے کنفرم کر دیا کہ میں نے چیف نسٹر صاحب کی میٹنگ کر دی اور بات کر دی دو سال بعد میں وہاں سے اپنی مدت پوری کر کے میں چلا گیا ایران اور وہاں پر صفیر تھا تو وہاں دوزار اگر انیس سو ترانوے میں میں نے اخباروں میں پڑھا کہ ہمارا موٹروی بن گیا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو میں نے ایک کان چجویز دی تھی اور ہمارے پرائم منسٹر نے بنا دیا تو بڑی اچھی بات ہے اس کے بعد میں جب پاکستان آتا تھا تو مجھے موٹروی پر جانے کا موقع ملتا تھا لیکن میں نے دیکھا کہیں بھی اس موٹروی پر کوئی اور اکنومک ریلیٹڈ چیز نہیں بنتی نظر آئی تھی سوائے لوگوں کی گاڑیاں سپیڈ تیز رفتاری سے چلتی تھی اور سنا تھا کہ انواز شریف بھی اپنی گاڑی لے کے بی ایم ڈاویو اور مرسلی اس پر بڑی دو سو میل کے رفتار سے چلاتے تھے تو خیر نائنٹی سیون میں میں فورن سیکری جب بنا تو مجھے کورینز نے انوائیڈ کیا اپنے وہاں سٹول تو میں گیا میسٹر نے میرے لیے کھانا کیا ہوا تھا رات کو اور مہمانوں میں دیو کا چیر میں بھی بیٹھا تھا کہ موچوں گے جس نے موڈر موڈا مجھے گلے ہاں مجھے پرانا دوست تھا تو وہ تھا اور اس کا جو ہیوی انڈسٹریز کا پریزیڈنٹ تھا وہ بھی ساتھ تھا وہ میرا بڑا وہ بھی گولف کھیلتا تھا تو وہ پھر دونوں بڑے اچھے طریقے سے میں نے کہا کیا حال ہے تو بڑا مایوس ہو کے کہتا ہے مجھے دوسرے کمرے میں لے جا کے کہتا ہے کہ ایکسلنسی میرے ساتھ تو بہت برا ہوا میں تو جیل میں ہوں اس وقت مجھے کہنا لگا میں جیل میں ہوں اور میں تمہارے کھانے کے لیے اجازت لے کے پرول کے بھی میں نے اپنے پرانے دوست سفیر کے کھانے پہ جانا ہے تو مجھے اجازت لیے کھولینز تو میں آیا ہوں میں نے کہا جیل ان دو ملکوں میں جو لوگ تھے ان کو کک بیکس دیئے تھے اب آپ اندازہ کر لیے تو اب اس میں ظاہر ہے کہ میں اس سے زیادہ تفصیل میں تو اس سے بھی نہ وہ اس نے مجھ سے بات کرنی تھی وہ وہ اس وقت اس وقت جیل میں تھا اس وقت جیل میں تھا اس کے بعد مجھے یاد ہے دوہزار چودہ میں میں جو اسلامباد جب کورین امبیسٹ نے کسی کانفرنس کو پرزائیڈ کرنے کے لیے بھلایا تو میں گیا میں نے اس سے اپنے دوست کا پوچھا کہ کدھر رہ کے موجود کہتا ہے اور وہ بنگولیا ہے آج کل یعنی وہ چھپتا پھر رہا تھا اور دوہزار چودہ میں آپ کو پتا ہے کہ جو انیس سو بانوے ترانوے کی جو کک بیک سے جو لندن کی جائدادیں خریدی گئی تھی وہ اسی طرح اس پہ لوگ بیٹھے استعمال کر رہے تھے تو مقصد میرا کہنے کا ہے اب یہ باتیں تو ایسی ہیں کہ آپ صرف افثانوں میں ذکر کر سکتے ہیں یہ افثانوں سے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں جو اصل جرم ہے وہ کوئی جرم نہیں ہے یہاں پر جتنے بھی پرویلج لوگ ہیں جتنی بھی امپورٹنٹ پرسنیلٹیز ہیں وہ چاہے قتل کر دے غبن کر لیں کچھ بھی کر لیں ان کو سزا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ ایک واحد ملک ہے دنیا کا جہاں لوٹرز پلنڈرز ہورڈرز منی لانڈرز کلرز اور مرڈرز دے آر فرگیون بائی لاو یہ جو اے نارو کی رسم ہے کسی ملک میں نہیں ہے یہ ہیں کانوں سے بچ لیگلی لیگلائز کرنے کے لیے وائلیشن کو ہم نے ایسی ایسی چیزیں ڈیوائز کی ہوئی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اور یہ آج ملک میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں فوج شامل ہو جائے ان چیزوں میں تو پھر اس سے بڑھ کر اور کوئی بدکسل کیونکہ میں تو ہمیشہ سوچتا تھا کہ فوج بچائے گی جاولحق نے بچایا پاکستان کو کیونکہ سوویٹ یونین نے افغانستان کے بعد پاکستان پر قبضہ کرنا تھا لیکن زیاہ تھا لیکن زیاہ کو بھی جو دھچکہ دیا وہ جنے جو نے دیا کیونکہ آخری وقت پر جب سوویٹ یونین نے کہا کہ ہم بدڑا کر رہے ہیں تو ریگن نے کہا زیاہ کو کہ لوگ ہم تو نکل رہے ہیں کیونکہ اب وہ بدڑا کر رہے ہیں تو ہمارا کام ختم ہو گیا زیاہ نے کہا کہ ابھی تو مسئلہ شروع ہوا ہے کیونکہ افغانستان میں ان کے نکلنے کے بعد جو لڑائی ہوگی وہ تو بڑے گھر بڑے وہ ہمیں تو بڑے مسئلے پیدا ہو جائیں گے یہ سب آپ لوگ کی انوالویٹ چاہیے تاکہ اس ملک میں ایک آرام اور سکون کا ماحول رسٹور کیا جائے تو تباہ ہو چکا ہے جنگ میں لیکن نہ ریگن مانا اور نہ جنیجو مانا جنیجو نے قبل از وقت جا کے جنیوہ اپورٹ سائن کیا اور اس کے بعد چونکہ زیاہ نے ایک ایسی چیز کہہ دی تھی جو امریکہ کو نا خوش تھا امریکہ تو ہمارے ہاں حسب معمول سادش ہوئی اور اس سے زیاہ کو مار دیا گیا وہ امریکہ نے نہیں مروایا ہم مارتے ہیں لیاقت کو ہم نے مارا تھا ٹھیک ہے تو اس جس طرح ابھی ریگن چینج ہوئی ہے یہ ریگن چینج بھی امریکہ نے نہیں سازش کی تھی امریکہ نے تو اپنی صرف نا خوشی بتا دی تھی کہ یہ حکومت میں پسند نہیں ہے تو اتنی بات پر ہمارے ہاں وہ سازش ہوئی اور اس کو ریگن چینج کر دیا گیا اور اس کے بعد آتی جو اس کی پالیسیاں تھی امران نے ہمیشہ یہ کہا تھا کہ میں اب جنگ کوئی نہیں لڑوں گا بلکہ وہ روس اور یوکرین کے سلسلے میں بھی پیوٹن کو اس نے کہا تھا کہ اگر ہم کوئی رول پلے کر سکتے ہیں آپ کی جنگ کو ختم کرنے میں تو آئی ویل بی ویری ہیپی ٹو دو دیکھ لیکن ہمیں عادت پڑ گئی ہے ایک مرسلریز کا رول ادا کرنے کی خادموں کے طور پر دوسروں کی جنگیں لڑنے کا میں کہتا ہوں کہ اب یہ ختم ہونا چاہیے ورنہ یہ پاکستان نہیں رہے گا بس جم شان صاحب ہمارے پاس آخری پانچ منٹس ہیں اور آپ سے دو سر کوئی قویسٹنز ہیں دو قویسٹنز ایک ہے کہ پاکستان کے اندر سر دوبارہ سے دفاع پاکستان کے نام سے ایک پریس کانفرنس کروائی گی جہاں پر تمام تر عالم اور تمام تر وہ شخصیات بٹھائی گی جو اس وقت پاکستان کے اندر بینڈ آرگنائزیشن کے لوگ ہیں ان سے بقاعدہ سے پریس کانفرنسز کروائی گئی اور ایک دفعہ پھر ریلیس کارڈ کھلنے کی ایک مذہبی کارڈ کھلنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں اس پہ مجھے کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ سچی بات ہے میں تو آلڑی میں نے منشن کیا ہے کہ جو یہ لوگ پی ڈی ایم وغیرہ جس میں اس قسم کے مولوی شامل ہیں جو اس ملکی تواہی کا باہر بنے ہیں سچی بات پوچھئے اور یہ وہ طبقہ ہے جو قائد اعظم جس وقت پاکستان کے لیے کوشش کر رہے تھے اس وقت پاکستان کے بھی خلاف تھے تو یہ ایک ایسا اس میں میں ہر عالم دین اور اچھے مسلمان مولوی علماء میں ان کی بہت قدر کرتا ہوں اور سب پاکستان کے خیرخواہ ہیں اور پاکستان کے وفادار ہیں یہ ٹولے ہیں جو یہ وہی ہیں ٹولے جن کو بنا کے استعمال کیا جاتا ہے کبھی انڈیا کو ڈرانے کے لیے کبھی اپنے دشمنوں کو کبھی افغانستان میں لڑانے کے لیے خدا کے لیے اب یہ کاروبار جو ہے یہ بند کرنا ہوگا اب ہمیں ایک جس طرح دوسری ریاستے ہیں اس طریقے سے رہنا ہوگا یہ اس کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی حکومت آئے پاکستان میں جو ان سب سے شکار حاصل کرے نہ ان اس نسل سے جس نسل نے اس ملک کو تباہ کیا اور نہ ہی ان مولویوں سے جنہوں نے یہاں پر ایک obscurantism کا ماحول پیدا کر کے ایک ایسا ملک ہمیں بنا دیا جہاں پہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو اتنا مارا ہے کہ شاید دنیا میں کسی غیر مسلم جنگ میں وہاں مسلمانوں کو نہیں مارا گیا ہوا تو بدقسمتی یہی ہے کہ ہم نے اسلام کو بھی اب مسیوز کیا ہے اور آئین کو تو تباہ ویسے ہی کر دیا ہے اور دفنا دیا ہے آج تو فارملی اسلام آباد میں یادگار بنا کے اور جہاں تک پارلیمنٹ کا تعلق ہے یہ پارلیمنٹ تو آپ کرسیاں اس کی دیکھیں جو اس طرح گھومتی ہیں یہ اس طریقے سے یہ زیاؤلحق نے بنا کے دیدی ان کو خاص طور پر کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ سونے والے سیاستدان ہیں جو کرسیوں پر بیٹھ کے سوئیں گی اس طرح جھوٹے لے کر تو وہ کرسیاں زیاؤلحق نے ان کو ان کے لیے خاص آرام کے لیے ان کے لیے بنا کے دیدی اس کو پتا تھا یہ ان کی حیثیت کیا ہے تو جب تک یہ ٹولہ ہے سیاستدانوں کا اور مولویوں کا یہ ملک کبھی بہتر نہیں ہو سکتا اب میں پھر آج اپنی گفتگو کا اختتار اس بات پر کروں گا کہ اس وقت اگر ملک بچے گا تو صرف فوج کے ایک وبستگی ہوگی عوام کے ساتھ اگر آج فوج نے عوام کا ساتھ نہیں دیا تو بس پھر یہ ملک اللہ کے حوالے سمشان صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے سب تینکیو سو مچ تینکیو موسیقی موسیقی موسیقی